دوستو آج پھر محبت کے ایک عظیم و شان عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المالج بلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہر آنے والے دکھ تکلیف زلت اور رسوائی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ و معمول فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو مکمل جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں نیو آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو بلا تخیر آپ کو مل جائیں تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف دوستو آج پھر محبت کے ایک عظیم و شان عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ قرآنی عمل ہے سورہ یاسین کا ایک مجرب عمل ہے اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد ہی کے لیے کریں کسی کے ساتھ فلٹ کرنے کے لیے ہرگز یہ عمل نہ کریں میاں اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن نیت صرف شادی کرنے کی ہونی چاہیے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اس عمل کو ہرگز نہ کیا جائے یہ سورہ یاسین کا عمل ہے قرآنی عمل ہے لہٰذا اس عمل سے کسی کی دل ازاری نہ کی جائے آپ اپنے کسی بوس کے دل میں یا اپنے کسی دوست کے دل میں یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ بہت شاندار اور مجرب عمل ہے اس عمل کو صرف گیارہ دن تک کرنا ہے اور چاند کی شروع کی تاریخوں میں کریں تو یہ بہت زیادہ اچھا ریزلٹ آپ کو دے گا عمل کا طریقہ سن لیں چاند کی شروع کی تاریخوں میں یعنی ایک سے تیرہ کے درمیان کسی بھی نماز کے بعد باوضوح حالت میں کوئی مٹھائی چینی یا گڑ اپنے قریب رکھیں پھر سب سے پہلے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں پھر بارہ مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر نو آپ نے پڑھنی ہے یہ آیت نمبر نو آپ کے سامنے موجود ہے میں اس کو آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِمْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَخْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا جُبْسِرُونَ یہ آیت نمبر نو ہے سورہ یاسین کی اس آیت نمبر نو کو آپ نے بارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ آیت نمبر نو آپ کے سامنے سکرین پر بھی موجود ہے اور میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دی ہے آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنا ہے یعنی بارہ مرتبہ ہی آیت پڑھیں اور بارہ ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں ملا کے اس کے بعد پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھ کر مٹھائی چینی یا گڑ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے جو چیز آپ نے میٹھی چیز اپنے ساتھ رکھی ہے اس کے اوپر اس کو دم کرنے اب یہ گڑ چینی یا مٹھائی اپنے مطلوب کو کھلا دیں اور یہ میٹھی چیز دودھ جوس یا چائے میں ملا کر بھی مطلوب کو کھلائی یا پلائی جا سکتی ہے جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے آپ یہ اپنے مطلوب کو کھلا پلا سکتے ہیں کھلانا پلانا اس میں ضروری ہے اور یہ گیارہ دن کا کل عمل ہے اس کو گیارہ دن مسلسل کرنا ہے اس میں کوئی ناغہ نہیں چاہیے خواتین اگر مجبوری کے عالم میں آ جائیں تو پھر اس عمل کو چھوڑ دیں ترک کر دیا جائے اس عمل کو اور پھر جب پاک صاف ہو جائیں تو پھر دنوں کی گنتی مکمل کر سکتی ہیں جتنے دن وہ پہلے پڑ چکی ہیں وہ ان کے کاؤنٹ ہوں گے اور اس کے بعد جتنے دن باقی تھے وہ پورے کرنے کے بعد گیارہ دن اگر پورے کر لیں گی تو ان کا عمل ہو جائے گا اس عمل کے لیے سب کو اجازت عام ہے لیکن پھر میں آخر میں درخواست کرتا ہوں اپنے سب دوستوں سے سب بہنوں سے سب بھائیوں سے کہ اس عمل کو کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے ہرگز ہرگز نہ کریں یہ قرآنی عمل ہے پھر ان چیزوں کی سزائیں بھی بڑی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو مل کے رہتی ہیں دوستو میں کچھ اپنے گھرلو مسائل میں فسا ہوا تھا اس لیے کچھ دنوں آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی آپ تک میری آواز نہیں پہنچ پائی آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو بھی آسان کرے اور میں اسی طرح آپ سب دوستوں کی خدمت کرتا رہوں اور آپ کے سامنے آتا رہوں تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور مجھے یقین ہے کہ اس میری کوشش سے بھی آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھئے گا خیال خدا حافظ and good bye